بنو قریضہ کا جو واقعہ آپ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق تحریر فرمایا ہے اصل قصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہو کر چکے تھے کئی مرتبہ پھر یہودیوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ان کے محلے میں تشریف لے جائیں آپ ان کے محلے میں جب گئے تو انہوں نے ایک میدان میں بٹھا دیا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور بھاگ پڑھ ہم حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں تیزی سے چل رہے ہیں مدینہ منورہ چلے گئے باہر ایک محلہ تھا اس میں یہ دعوت تھی وہاں سے شاعر اور مدینہ منورہ چلے گئے اور ہم پہنچے کوئی اس صدق پہنچا کوئی دیر سے تو اگلے دن شام کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے چکی کا پارٹ اوپر رکھا ہوا تھا اور مجھے جبریل امین نے آکے بتایا کہ آپ جب بیٹھیں گے ابھی تو چکی کا پارٹ اوپر سے آپ کے سر مبارک پر پھینکا جائے گا تک کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے تو میں اٹھا پھر بھاگا اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے اس موقع پہ جا کے اوپر بھی دیکھا تو ہمیں اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑھ ہے یہودیوں نے پھر زہر دے دیا پھر اس کے علاوہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لوٹے تھے ایک غزوے سے تو اللہ نے وہی کر دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ گھر میں نہیں بیٹھنا پہلے بنو قرائزہ کا انجام دیکھو بنو قرائزہ جو قتل کرنا چاہتے تھے جب مجلس قائم ہوئی تو آپ نے کہا بنو قرائزہ تم ایک عرصے سے میرے قتل کی سازشیں کر رہے ہو تمہارا پورا قبیلہ شریک ہے میں تمہارا فیصلہ کرنا نہیں شاہتا تم میرے اور اپنے درمیان کسی ایک آدمی کو چن لو جس پہ تمہیں اعتبار ہو میرا اور تمہارا فیصلہ وہ کرے انہوں نے کہا سعاد ابن عبادہ سعاد رضی اللہ عنہ جو تھے یہودیوں کے حلیف بھی رہے تھے بہت طرفداری بھی کرتے تھے یہودیوں سے دوستانہ مراسم بیمار تھے تو گھوڑے سے ایک چھوٹا سا گھوڑے سے کچھ کم ایک جانور ہوتا ہے جسے عرب گدہ ہی کہتے تھے ایک گدہ ہمارے ہیں یہ نہیں اس سے بڑا ہوتا ہے خچر خچر سے بھی تھوڑا سا بڑا ہی تو سعاد رضی اللہ عنہ آئے اور ان کی ایک ٹانگ جو تھی چلنا دشوار تھا اس سے تو آپ نے میں حکوم ہوں اپنے آقا کا استقبال کرو کھڑے ہو جاؤ یہ دلیل ہے اس کی کہ بڑے لوگ جب آئیں ان کے استقبال کے لئے کھڑا ہوا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعاد یہ مقدمہ ہے ان سے پوچھ لوں انہوں نے کہا بلکل یہی بات ہے تو انہوں نے اعتراف کیا اس پہ اللہ تعالی نے پھر وہی بھی نازل فرمائی اور سعاد رضی اللہ عنہ فیصلہ کیا کہ فلان فلان کو قتل کیا جائے گا اور وہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمٹا لیا اور آپ نے فرمایا سعاد اللہ کی قسم تم نے اتنی دانشمندی سے یہ فیصلہ کی ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو گیا تم سے خدا کا فیصلہ اور تمہارا فیصلہ ایک ہی چیز یہ ہے اجتحاد کہ مجتہد کا اجتحاد خدا کے فیصلے سے مل جائے اسے دوہرہ سواب ہے